ملکی شہریت والے سرکاری ملازمین ریاست پاکستان کے مفاد کے لیے خطرہ سپریم کورٹ نے دوران ملازمت غیر ملکی شہریت لینے والے ملازمین کے خلاف کارروائی کا حکوم دے دیا سپریم کورٹ دوری شہریت کیس کا فیصلہ سنا دیا دوران ملازمت غیر ملکی شہریت لینا بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے فیصلے کا مطن اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ محمد اشفاق سے جی محمد اشفاق اس پیسے لے کے حوالے سے بڑھٹ کیجئے گا جی بالکل چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکیم ساکر کی سبراہی میں دور اکنی بینچ نے فیصلہ پڑھ کر سنایا چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ دوران ملازمت غیر ملکی شہریت لینے والے چاہا کی مطلقہ حکومتیں ایسے ملازمین کو ڈیڈ لائن دیں اور اگر وہ اپنی شہریت واپس نہیں کرتے تو ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ غیر ملکی شہریت والے سرکاری ملازمین ریاست پاکستان کے مفاد کے لیے حطرہ ہیں کہ غیر ملکی پاکستانیوں کو پاکستان میں سرکاری عہدہ دینے پر بھی مکمل پبندی ہونی چاہیے چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ پارلیمنٹ دوری شہریت والے ملازمین کے خلاف کاروائی کے لیے جلد قانون سازی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی اور سبائی حکومتیں دوری شہریت والے اپنے اپنے ملازمین کی فیرس سے مرتب کر کے ان کے نام منفی فیرس میں ڈالے چیف جسٹس پاکستان جسٹس میں ساکرمی صاحب نے یہ بھی کہا کہ غیر ملکی پاکستانیوں کو سرکاری عہدہ دینے پر مکمل پبندی کے بارے پارلیمنٹ واضح فیصلہ کرے ضرور کسی غیر ملکی پاکستانی کو عہدہ دینے سے قبل متعلقہ کبینہ سے منظوری لی جائے تو آج چیف جسٹس پاکستان جسٹس میں ساکرمی صاحب نے سرکاری ملازمین کی دوری شہریت سے متعلق یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر ون میں پڑھ کر سنایا اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس پاکستان نے غیر ملکی شہریت رکھنے والے ملازمین کے خلاف متعلقہ اداروں کو کاروائی کا احکامات بھی جاری کر دیئے اگر دوری شہریت والے شہریت واپس نہیں کرتے تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی بہت شکریہ محمد اسفاق آپ کا